اسلام علیکم کیا حال ہے خوش رہیں عباد رہیں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ عمان میں رکھے آج ہم گئے تھے اکیہ ہم لوگ دراصل صبح صبح چلے گئے تھے کیونکہ ہماری ساتھ تھی اپارمنٹ تھی ہماری ایک ہسپٹل میں اپارمنٹ تھی نو بجے اور یہ راستے میں تھا اکیہ راستے میں پڑتا تھا تو اس لئے ہم لوگ صبح صبح ہی چلے گئے تو پھر ہم نے اکیہ سے کیا ناشتہ یہاں کے ریسٹورنٹ سے اور بڑے اچھا ناشتہ تھا بڑے مزے کن تھا تو پہلی دفعہ ہم لوگوں نے اس طرح کا ناشتہ کیا ورنہ تو ہم اپنا دیسی ناشتہ ہی موشلی کرتے ہیں تو کچھ چیزیں یہاں دیکھنی تھی گھر کے لیے اور یہ تھے بچوں کے روم ڈیکوریٹ کی ہوئے تھے مطلب فلی فینیچر نا اور بڑے اچھے ڈیکوریٹ کی ہوئے تھے وہ بہت اچھے آئیڈیاز بھی مل جاتے ہیں یہاں سے ایسے پھر کہ روم ڈیکوریٹ ہو کے کس طرح کا لگے گا ہم اگر یہ فینیچر لیں یہ چیز لیں تو یہ کس طرح سے لگے گی ہم لوگوں نے اون لائن کروایا تھا اتنا مہنگا لوگوں نے لیا لیکن وہ اتنا مزا نہیں آیا مجھے تو اکیہ کی چیزیں بہت اچھی بہت ریلائے بھی لگتی ہیں اور اچھی قیمت میں ہوتی ہیں لیکن مجھے اون لائن تو مزا نہیں آیا اتنا ہم لوگوں نے مہنگا بھی لیا اتنا اچھا بھی میرا خیر تو ابھی ہم آئے تھے یہ بچوں کے سیکشن میں کچھ چیزیں اس کی لینی تھی یہ دیکھیں یہ بچوں کے کلر اور یہ شیٹ وکرہ لگی اگر بچے تاکہ دیواریں نہ گندے کریں بچے پروپر طریقے سے نہ بہت اچھے سے کلر فول سی ڈیکوریٹ کی ہوئے تھے روم ان کے اور اچھی سی وال بھی کلر فول تھی وال تو اس سے اندازہ ہو جاتا کہ بندے کو چلو اگر ہم وال پر کلر کریں گے بچوں کے روم میں کس طرح کے کلر اچھے لگتے ہیں کس پہ نیچر کے ساتھ کیا کمبینیشن اچھا لگتا ہے چلیں آپ ویڈیو کو انجوائے کیجئے گا آپ لوگوں کو بھی کافی آئیڈیاز مل جائیں گے دیکھیں گے تو کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ نے گھر بیٹھے یہ چیز دیکھ لی ہے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کچھ میری طرح جو نئے آئے ہوں یا شروع میں نہ اتنا باہی نکلی ہوں شروع میں میں تو نہیں نکلی دو تین سال گر سے بار بچے چھوٹے ہوں اکیلا بندہ نہیں جا سکتا اس طرح کی جگہ پہ تو ہزبنڈ کے ساتھ ظاہری بات ہے ہزبنڈ بیزی ہوتے ہیں یا کام کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح ٹائم نہیں ہوتا میں تو پھر بہت کم نکلی ہوں تو اس طرح میرے اس طرح بہت سارے لوگ ہیں تو ان کو پھر بڑی ان کو ہوتا ہے کہ وہ مجھے میسیج بھی کر رہے ہوتے ہیں پرسنل کہ آپ کی یہ ویڈیو دیکھی تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ کہاں سے ملے گی ہاں ویسے ہم اندازہ ہونا چاہیے حاصل میں اس کی لینی تھی ہم لوگوں نے چیئر لینی تھی اور ایک سٹول لینا تھا کمرے کے لیے تو وہ چوائس کہہ رہی تھی بچے تھوڑ سے بڑے ہیں تو اس سے کافی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں پھر یہاں سے میں نے کچھ باکسز لینے تھے جو کہ کبر میں رکھنے کے لیے چیزیں کچھ کلوتھ آرگنائز کرنے کے لیے کبر میں اگر ہم باکسز وغیرہ اس طرح سے رکھ دیں کلوتھ آرگنائز کرنے کے لیے تو وہ بڑے اچھے رہتے ہیں ورنہ یہ بہت میسی ہو جاتا ہے چلیں آپ پوری ویڈیو انجوائے کیجئے گا ٹھیک ہے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ہمارے 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 ہ موسیقی آپ کھانا بنا رہی ہو مجھے بہت بھوک لگی ہے موسیقی 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 آجو آجو جلدی سے آجو جلدی سے آجو کیا اپسے سامنے میں رہا کہ میبی برائی یا نہیں ہے بڑا اللہ جان ہڈوا